رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی ابقہو قولی معذر سامین اکرام اتنی بات تو ارے ایک مسلمان جانتا ہے ہمارے ایمان اور عقیدے کی تکمیل کے لیے دو چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں ایک ہے توہید اور دوسرے ہے ایمان بالرسالت کلمِ طیبہ کے دو جز ہیں ایک ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اس سے توہید سمجھ میں آتی ہے اور کلمِ طیبہ کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس جز سے ایمان بالرسالت کا پتا چلتا ہے اگر کوئی توہید ہی کا قائل ہے ایمان بالرسالت کو تسلیم نہیں کرتا لاکھ نماز پڑھے روزے رکھے حج کرے زکاة دے صدقہ کرے اس کا ایمان اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں معتبر نہیں ہے ہے مواشد اللہ کو رب جانتا ہے خالق جانتا ہے نفع اور نقصان کا مالک جانتا ہے لیکن کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں میں اسے تسلیم نہیں کرتا یا اگر کوئی کلمہ تویبہ کے دوسرے جز کو مانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تو ہیں لیکن اللہ کی وحدانیت پر اس کا ایمان نہیں ہے اللہ کو نفع نقصان کا مالک نہیں جانتا مابود برحق مسجود برحق نہیں جانتا ہمارے ایمان کی تکمیل کے لیے توہید بھی ضروری ہے اور ایمان بھی رسالت بھی ضروری ہے یہ ہر کوئی مسلمان جانتا ہے قادیانی بھی اسے تسلیم کرتا ہے وہ بھی یہی کلمہ پڑھتا ہے یہ الگ بات ہے کہ رسولوں کی تقسیم اس نے کر دی ہے نبیوں کی تقسیم اس نے کر دی ہے لیکن جتنے فرقیں ہیں دنیا میں دنیا کا ہر فرقہ اسی کلمہ کا سہارا لیتا ہے اپنی نجات کے لیے لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ توہید کے ساتھ اور ایمان بھی رسالت کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کے اقرار اور نبی کی نبوت کی تسلیم کے ساتھ کچھ اور باتیں ہمارے لیے ضروری ہیں ہم توہید کے جھمیلوں میں اور رسالت کے احکامات میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ ہم اس سے اور آگے قدم بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں جبکہ ہمارے ایمان کی تکمیل کے لیے پکے مسلمان ہونے کے لیے سچے مسلمان ہونے کے لیے اس کے آگے کچھ اور چیزیں ہیں جن کا تسلیم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے چھوٹی سی مثال ہے دنیا کا ہر نمازی مسلمان اپنی ہر نماز میں وہ نفل ہو فرض ہو واجب ہو سنتِ مؤکدہ ہو مستحب ہو ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اس کے اندر ایک آیت ہے اِحْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ تُو بتا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دعا کی تعلیم کے ساتھ بندوں کو علم سے کورا نہیں رکھا اگر صرف یہی کہہ دیتا یہی حکم دے دیتا کہ تم اِحْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ پڑھو تمہاری نماز پوری ہو جائے گی تو دنیا کا ہر گمراہ فرقہ باطل فرقہ یہ کہتا کہ سراتِ مُسْتَقِيمِ سیدھا راستہ ہمارا ہی ہے قادیانی کہتا ہمارا ہے اہلِ سنت والجماعت کہتے ہمارا ہے دیومندی کہتے ہمارا ہے بریلوی کہتے ہمارا ہے مقلد کہتا ہمارا ہے غیر مقلد کہتا ہمارا ہے چونکہ یہ دنیا کا اصول ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی جب باطل کو پیش کرتا ہے تو باطل کی شکل میں پیش نہیں کرتا اسے حق کا لبادہ دے کر سچائی کا بچھونا اور لباس پہنا کر اسے پیش کرتا ہے دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی دودھ خریدنے کے لیے جائے اور دودھ والا یوں کہے ایک لیٹر دودھ لو تو ایک لیٹر پانی میں الگ سے دوں گا تو کوئی خریدار اسے برداشت نہیں کرتا تو اس لیے وہ پانی کو دودھ میں ملا کر فروخت کر دیتا ہے چاول خریدنے جائیں تو کوئی دکاندار یہ نہیں کہتا ایک کلو چاول لو تو سو گرام کنکریاں ہم ساتھ دیں گے تو وہ تسلیم نہیں کرتا کنکریوں کو چاول میں ملا کر وہ فروخت کر دیتا ہے پانی کو دودھ میں ملا کر فروخت کر دیتا ہے دنیا کا کوئی باطل فرقہ اپنے کو باطل فرقہ نہیں کہتا حق سے ہٹا ہوا نہیں کہتا ہر فرقہ یہی کہتا ہے میں سچا ہوں میرا راستہ جنت تک پہنچانے والا ہے ہم قرآن پر عمل کرنے والے ہیں ہم حدیث پر عمل کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس میں دے دیا ہے سورہ فاتحہ میں اہدین السراط المستقین دعا سکلائی بندوں تم کہو اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ بتا یہ سیدھا راستہ جو ہائیوے ہے یہ کیا زیوبند سے ہو کر جاتا ہے یا بریلی سے ہو کر جاتا ہے یا مکہ سے ہو کر جاتا ہے یا بدینے سے ہو کر جاتا ہے یہ خانقاہوں سے ہو کر جاتا ہے اس کی وضاحت اللہ نے کی سراط الذین انعامت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر اے اللہ تیرا انعام ہو چکا ہے اللہ کا انعام کن پر ہوا کیا جنہیں دولت ملی جنہیں سلطلت ملی جنہیں حکومت ملی جنہیں پیسہ ملا جنہیں روپیہ ملا جنہیں سونے اور چاندی کے زخائر ملے کون ہیں وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا کلام پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ اس کی تشریف فرما دی ہمارا انعام اولیاء کرام پر ہوا ہے نبیوں پر ہوا ہے صدیقوں پر ہوا ہے شہداء پر ہوا ہے صحابہ اکرام کی جماعت پر ہوا ہے اولئیک الذین انم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین وحسن اولئیک رفیقہ کہ کن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا اس کی تشریف اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے تو سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سیدھے راستے کی دعا کرو اور کہا کہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر ہمارا انعام ہوا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خیامت تک کے آنے والے لوگوں میں جن پر اللہ کا سب سے زیادہ انعام ہوا اللہ کی سب سے زیادہ مہربانی ہوئی وہ حضرات صحابہ اکرام کا مقدس طبقہ ہے اور مقدس جباد ہے یہی تشریح ہے سراطاللزین آنمت علیہم یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا یعنی شدیق کی صداقت کا راستہ بتا فاروق کی عدالت کا راستہ بتا عثمان کی سخاوت کا راستہ بتا علی کی شجاعت کا راستہ بتا صحابہ کی سخاوت کا راستہ بتا بہادری کا راستہ بتا یہ ہے سراطاللزین آنمت علیہم تو دہرحال اللہ تبارک تعالی نے توحید کے ماننے کا حکم دیا ہے توحید کے ساتھ ایمان بر رسالہ ہے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ایمان لانا ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر بات ختم ہو گئی یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی بلکہ ہمیں اللہ کی ماننی ہے اور اللہ تبارک تعالی نے جن لوگوں کی ماننے کا حکم دیا ہے ان کا ان کی عطاعت کرنا اور ان کی بات ماننا بھی ضروری ہے اللہ تعالی نے کس کی عطاعت کا حکم دیا ہے جو رسول کی عطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی عطاعت کرتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور رسول کی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن احباب کی جن لوگوں کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے ان کی اطاعت کرنا بھی نبی کی اطاعت ہے اگر کوئی اولاد یوں کہے میں ماں کی اطاعت نہیں کرتا میں باپ کی بات نہیں مانتا میں عالم کی بات نہیں مانتا میں امام کی بات نہیں مانتا میں ولی کی بات نہیں مانتا بھئی کیوں ہم ایمان اللہ پر لائے ہیں اللہ کے نبی پر لائے ہیں ہم امام پر تھوڑی ایمان لائے ہیں ہم عالم پر تھوڑی ایمان لائے ہیں ہم فقی پر تھوڑی ایمان لائے ہیں ہم ماں باپ پر تھوڑی ایمان لائے ہیں یہ غلط ہے کیوں ان لوگوں کی اطاعت کرنا نبی کی اطاعت کرنا ہے ماں کی اطاعت کا حکم اللہ کے نبی نے دیا ہے باپ کی اطاعت کا حکم اللہ کے نبی نے دیا ہے بڑوں کی فرماورداری کا حکم اللہ کے نبی نے دیا ہے اولیاء اکرام کے نقش قدم پر چلنے کا حکم اللہ کے نبی نے دیا ہے تو اللہ کے نبی کی ماننے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی بات ماننے کا حکم دیا ہے ان کی ماننا بھی ہمارے لئے ضروری ہے جیسے ماں کی اطاعت باپ کی فرما برداری استاد کی غلامی پیر و مرشد کے نقش و قدم پر چلنا یہ اللہ کے نبی نے کہا ہے اس وجہ سے ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں لیکن سوال یہ ماں کی اطاعت کہاں تک کی جائے باپ کی فرما برداری کہاں تک کی جائے استاد کی بات کہاں تک مانی جائے پیر و مرشد کی اطاعت اور غلامی کہاں تک کی جائے اگر کوئی پیر و مرشد یوں کہے کہ میرے مرید صاحب تم اپنی بیٹی کو لاکر میرے سامنے رکھ دو بیوی کو لاکر میرے سامنے رکھ دو میں کچھ پڑھ کر دم کرنا چاہتا ہوں میں تعویز دینا چاہتا ہوں اب یہ سوال اللہ کے نبی نے ان کے ماننے کا حکم دیا ہے تو ایک طرف یہ حکم دے رہے ہیں اور خلاف شریعت حکم دے رہے ہیں کوئی ماں اپنے نوجوان لڑکے سے کہتی ہے کہ بیٹا تیری عمر ہی کیا ہوئی ہے سترہ اٹھارہ سال انیس بیس سال اس عمر میں تیرا داڑی رکھنا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تُو بوڑا ہو جائے گا کالج میں تیرا داخلہ نہیں ملے گا تجھے کوئی لڑکی دینے والا نہیں ملے گا سوال یہ کہ اللہ کے نبی نے ماں کی عطاق کا حکم دیا ہے تو ماں کے کہنے پر کیا یہ داڑی نکال دے باپ کے کہنے پر کیا جہیز میں رقم لے لے جوڑے کا پیسہ لے لے پیرو مرشد کے کہنے پر اپنی عورت کو اپنی بیٹی کو اپنے بہن کو اپنی ماں کو بے پردہ کے بغیر پردے کے اپنے پیرو مرشد کے سامنے لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے قائدہ دے دیا لَا تَعْتَ لِمَخْلُوْقِنْ فِي مَاسِيَةِ الْخَالِقِ ہاں میں نے کہا ہے امام کی اقتدا کرنے کا حکم دیا ہے ہاں میں نے حکم دیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے ہاں میں نے کہا ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے ہاں میں نے کہا ہے کہ پیرو مرشد کے راستے پر چلنا جنت کے راستے پر چلنا ہے یہ سب اس وقت تک ہے یہ جب تک شریعت کے دائرے میں رہے قرآن کی حدود میں رہے حدیث کے حدود میں رہے اور جب یہ شریعت کے خلاف حکم نے ماں ماں نہیں رہتی اور باپ باپ نہیں رہتا استاد استاد نہیں رہتا عالم عالم نہیں رہتا پیر و مرشد پیر و مرشد نہیں رہتا وہ شیطان کا نمائندہ اور ایجنڈ ہو جاتا ہے لَا فَاطَ لِمَغْلُوْقٍ فِي مَاظِيَتِ الْخَالِ کہ مخلوق کی اطاعت اللہ کی ناپرمانی میں نہیں کی جا سکتی وہ ماں ہو وہ باپ ہو وہ استاد ہو وہ پیر و مرشد ہو وہ عالم ہو ہم اسی وقت تک اس کی بات مانیں گے جب تک وہ قرآن کی کہتا رہے حدیث کی کہتا رہے اللہ کی رضا کی بات کرتا رہے نبی کی رضا کی بات کرتا رہے اسلام کے حدود میں بات کرتا رہے لیکن جب اسلام کے غلاب بات کرنے لگے ماں یوں کہے بیٹا تو ہفتہ بر کام کر کے تک گیا ہے لے پیزا جا جا کر فلم دیکھ کر آجا تو کیا یہاں ماں کی اطاعت کرنا ضروری یوں کہے بیٹا تو استاد بہنوں کے بعد ویڈیوں کے بعد اکلوتا پیدا ہوا ہے اگر تیرے لئے رسم نہ کیا جائے شکرانہ نہ کیا جائے ہمارے ارمان کیسے پورے ہوں گے اب بیٹا یہ سوچے کہ میری ماں کی خواہش کو میں پورا کروں تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جنازہ نکال دے گا کیا حدیثوں کو اور قرآن کی حکامات کو پیروں سے رون دے گا ہرگز نہیں کیوں اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مخلوق کی اطاعت اللہ اور نبی کی نافرمانی میں نہیں کی جا سکتی لیکن مخلوق کے اندر ایک جماعت ایسی ہے جس جماعت کی اندھی تقلیت کریں گے آپ آنکھیں بند کر کر بات مان لیں گے اور ان کے راستے پر چلیں گے سیدھے جنت کو چلے جائیں گے وہ جماعت نہ آپ کو قرآن کے خلاف بات کہہ سکتی ہے نہ حدیث کے خلاف بات کہہ سکتی ہے نہ اللہ کے مرضی کے خلاف بات کر سکتی ہے نہ نبی کے منشاہ کے خلاف بات کر سکتی ہے ماں باپ کے تعلق سے ڈوٹ ہے کہ ماں باپ شریعت کے خلاف حکم دے سکتے ہیں استاد کے تعلق سے شک ہے استاد قرآن کے خلاف بات کہہ سکتا ہے پیر و مرشد کے تعلق سے شک ہے پیر و مرشد جہنم کے راستے پر لے جا سکتا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور جن لوگوں کی فرما بارداری کا حکم دیا ہے ان میں ایک جماعت کے بارے میں فرمایا کہ اس جماعت کی تم تقلید کر لوگے اس جماعت کے نقش خدم پر چلے جاؤگے سیدھے تم جنت الفردوس کو پہنچ جاؤگے کون تھی ہے وہ جماعت اصحابی کل نجوم بی ایہم اقتدائتم احتدائتم کہ میرے صحابہ ستاروں کے معنین ہیں ان میں سے کسی ایک کے راستے پر تم چلے جاؤگے تمہیں ہدایت سے مال عمال ہو جاؤگے تم دنیا میں کامیاب ہو جاؤگے برزق میں کامیاب ہو جاؤگے آخرت میں کامیاب ہو جاؤگے پل سرات میں کامیاب ہو جاؤگے وہ کون ہیں ماں کے بارے میں نہیں کہا حالانکہ ماں کے بارے میں کہا کہ جنت کس کے قدموں کے نیچے ہے لیکن یہ نہیں کہا کہ ماں جو حکم دے اسے تسلیم کر لو باپ کے بارے میں کہا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے لیکن یہ نہیں کہا کہ باپ اگر شیوین کرتا ہو رشوت لیتا ہو سود کھاتا ہو حرام کی کھاتا ہو تو اولاد بھی کھائے یہ نہیں کہا لیکن صحابہ کے بارے میں فرمایا ایک لاکھ چوبیس ہزار جیسے انبیاء علیہ السلام کی تعداد ہے اسی طریقے سے حضراتِ صحابہِ کرام کی تعداد بھی ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے اگر تمہیں ابو بکر کی ہس پی سمجھ میں نہ آئے اگر تمہیں عمر کی تاریخ سمجھ میں نہ آئے اگر تمہیں عثمان کی حیاء سمجھ میں نہ آئے اگر تمہیں علی کا علم سمجھ میں نہ آئے ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ میں سے جو ادنا درجہ کا صحابی ہے جو آخری درجہ کا صحابی ہے اگر کوئی اس کے بھی مقشق قدم پر چلا جائے گا ہدایت سے مالہ مال ہو جائے گا اور سیدھے وہ جنت کو چلا جائے گا نہ صحابی شریعت کے خلاف حکم دے سکتا ہے اور نہ چلے والا شریعت کے خلاف ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہم نے صحابہ اکرام کے عنوان کو اٹھایا کہ دنیا میں مختلف فرقے ہیں مختلف جماعتیں ہیں بعض جماعتیں اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے اور اپنے طور طریقے اور مسائل کو ثابت کرنے کے لیے جب ان کے خلاف دوسرے صحابہ اکرام کا عمل آتا ہے تو ان پر انگلی اٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں صحابی کمزور عقل کے تھے فلاں صحابی کم سمجھ والے تھے مثال کی طور پر ساری دنیا کے اندر صحابہ اکرام کے نقش خدم پر چلتے ہیں اکثر جگہ تواتور کے ساتھ بیس رکعہ سراوی پڑی جا رہی ہے لیکن ایک طبقہ وہ ہے جو آٹھ رکعہ سراوی پڑتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھی تم آٹھ رکعہ سراوی کیوں پڑتے ہو حضرت سیدنا عمر بن قطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ کہنے لگتے ہیں کہ ان کا مقام نبی کے مقام سے نہیں بڑھ گیا ان کا درجہ نبی کے درجے سے نہیں بڑھا یہ لوگوں کو غلط کہمیوں میں مبتلا کرتے ہیں کہ تم نبی پر ایمان لائے ہو یا حضرت سیدنا عمر بن قطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایمان لائے ہو یہ غلطی ہے جس طریقے سے نبی کے راستے پر چلنا ایمان اور ہدایت کاملہ کی دلیل ہے اسی طریقے سے اللہ کی قصب کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ صدیق کے راستے پر چلنے والا بھی کامیاب ہے فاروق کے راستے پر بھی چلنے والا کامیاب ہے عثمان کے راستے پر بھی چلنے والا کامیاب ہے علی کے راستے پر بھی چلنے والا کامیاب ہے تلہا کے راستے پر بھی چلنے والا کامیاب ہے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا مقاولہ حضرات صحابہ اکرام سے کرتے ہیں یہ حضرات صحابہ اکرام کو پسے پردہ گالیاں دینے والے ہیں اور ان کا مقام ان کا درجہ کم کرنے والے ہیں مسافحے کی بات آتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہاتھ سے مسافحہ سکایا ہے لیکن انگریزوں کی غلامی میں کیونکہ یہ ایک ہاتھ سے مسافحہ کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں ان پر جرہ کی جاتی ہے ان کے مقام صحابیت پر تان اور تشنی کی جاتی ہے صلاح ایک مجلس کے اندر تین طلاقوں کا مسئلہ ہے ساری دنیاں اس بات پر متفق ہیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مجلس کی تین طلاقوں کو تین ہی آپ نے نافذ کر دیا اس وقت کہ صحابہ اکرام نے اس فائضلے کو تسلیم کر لیا لیکن ایک طبقہ کہتا ہے نہیں اللہ کے نبی نے کچھ اور فرمایا ہے اور عمر نے کچھ اور فرمایا ہے ہم اللہ کے نبی کی بات کو مانیں گے عمر کی بات کو نہیں مانیں گے تو گویا کیا صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر چلنے والے ہیں عمر اللہ کی نبی کی سنتوں سے ہٹ کر چلنے والے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اے لوگو تم میرے پاس بہت زیادہ جھگڑے دیکھو گے بہت زیادہ اختلفات دیکھو گے صحابہ اکرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہم کیا کریں ہماری نجات اور ہماری کامیابی قسمیں ہیں ہم اختلفات کے اندر ہدایت پر رہنا چاہیں کامیابی پر رہنا چاہیں ہم کیا کر سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بی سنتی و سنت الخلفاء الراشدین تمہیں میری سنت پر چلنا ہوگا جہاں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری سنت پر جو چلنے والا ہے وہ کامیاب ہوگا اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا و سنت الخلفاء الراشدین کہ خلفاء راشدین ابو بکر کے راستے پر جو چلے گا وہ بھی کامیاب ہو جائے گا عمرج کے راستے پر جو چلے گا وہ بھی کامیاب ہو جائے گا عثمان کے راستے پر جو چلے گا وہ بھی کامیاب ہو جائے گا علی کے راستے پر جو چلے گا وہ بھی کامیاب ہو جائے گا یہ ہے خلفاء راشدین آپ نے فرمایا کہ جس طریقے سے میری سنت پر عمل کرنے والا جنتی ہے اسی طریقے سے ابو بکر کی ماننے والا بھی جنتی ہے عمر کے راستے پر چلنے والا سنتی ہے اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نے بیس رکعہ ترابی کو ایجاد کیا ہے صحابہ اکرام کا اجماع ہو چکا ہے تو آپ کی سنت کو ماننے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کی روشنی میں جلتی ہیں اور آپ کی سنت کو انکار کرنے والے وہ خود فیصلہ کر لے سکتے ہیں آپ نے صاف فرمایا کہ جس طریقے سے میری سنت پر چلنا کامیابی کی علامت ہے اسی طریقے سے خلفائرہ اور یہ نہیں اور آگے فرمایا کہ تم اپنے داڑوں سے کسی چیز کو مضبوط پکڑ لیتے ہو آدمی کھاتے ہوئے گوشت کو اپنے داڑوں سے داتوں سے مضبوط پکڑ لیتا ہے فرمایا جب اختلافات ہوں گے میرے صحابہ کے طریقے کو جم کر پکڑ لینا مضبوطی سے پکڑ لینا اسی وقت تم کامیاب ہوگے اگر تم صحابہ کے طریقے سے ہٹو گے انگریزوی کی غلامی میں مفتلا ہو جاؤ گے کافروں کی غلامی میں مفتلا ہو جاؤ گے شرک میں مفتلا ہو جاؤ گے اور معصیت میں شیطان کی اطاعت اور دنگی میں مفتلا ہو جاؤ گے تمہیں میرے صحابہ اکرام کے طریقے پر چلنا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھارٹی دی ہے دنیا میں جن لوگوں کی اطاعت کا آپ نے حکم دیا ہے ان میں کسی کے بارے میں ضمانت نہیں دی کہ ماں باپ جو کرے تم کرو استاد جو کہے وہ تم مان لو اور پیرو مرشد جو کہے اسے تر تسلیم خم کر لو کسی کے بارے میں زمانت نہیں رہی فرمایا صحابہ کے بارے میں اصحابی کن نجوم میرے صحابہ ستاروں کے معنی میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ قطب نمہ ہوتا ہے مشرق مغرب شمال جنوب سمتے بتایا کرتا ہے تو آج لوگ اپنی منزل کا بتا اس سے لگا لیتے ہیں یہ مشرق ہے یہ مغرب ہے یہ شمال ہے جنوب ہے راستوں کے اندر پتھر سنگ میل لگا ہوا ہوتا ہے اس میں لکھا ہوا رہتا ہے کہ مدرات یہاں سے اتنے کلومیٹر ہے جب چوراہہ آ جاتا ہے اور مختلف وہاں سے راستے نکلتے ہیں چار پانچ راستے ہر راستے کے سرے میں ایک علامت لکھی بھی رہتی ہے یہ راستہ بیلور جا رہا ہے یہ راستہ بیشارم جا رہا ہے یہ راستہ پھلا جگہ جا رہا ہے پچھلے زمانے میں نہ سڑکیں پکی تھی نہ سڑکوں پر علامتیں لکھی بھی تھی لوگ ستاروں کو دیکھ کر اپنی منزلوں کا پتہ لگایا کرتے تھے کہ مریخ ہے اس طرف جائیں گے تو تائف مل جائے گا یہ آتارد ہے ادھر جائیں گے جدہ مل جائے گا یہ زہل ہے ادھر جائیں گے یمن مل جائے گا اوپر آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر اپنی منزل کا پتہ لگایا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو آسمانِ ہدایت کے ستارے قرار دیا فرمایا جس طریقے سے دنیا کا مسافر ستاروں کو دیکھ کر اپنی منزل کا پتا لگا لیا کرتا ہے اگر کوئی طالبِ ہدایت آسمانِ ہدایت کے ستارے جس صحابہ اکرام ہیں انہیں دیکھ لے اور منزل کا پتا لگا لے تو سیدھے وہ جنت کو چلا جائے گا گمراہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا صحابہ اکرام کے راستے پر چلنا ایمان کے راستے پر چلنا ہے ہدایت کے راستے پر چلنا ہے جنت کے راستے پر چلنا ہے نبی کے راستے پر چلنا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ یہ کرتے ہیں اور نبی یہ کرتے ہیں ان لوگوں سے یہ پوچھو کمبختو تم چودہ سال بعد انگریزوں کی پیداوار ہو حدیث کو تم زیادہ سمجھنے والے ہو یا نبی کے غلام یا نبی کے جانسار یا نبی کے صحابہ حدیث کو زیادہ سمجھنے والے تھے یا آج تمہیں حدیث زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے اللہ تبارک تعالی نے حضرات صحابہ اکرام کو جو پیدا کیا اٹھے بیٹے اچانک نہیں پیدا ہو گئے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک تعالی نے کائنات میں قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے دلوں کو جھانک کر دیکھا کہ ان میں کون نبوت کے لائق ہے رسالت کے لائق ہے اللہ تبارک تعالی کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پسند آ گئی اللہ تبارک تعالی نے نبوت اور رسالت کا تاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا یہ اتفاقی واقعہ نہیں کہ عبداللہ کے گھر میں محمد پیدا ہوئے چالیس سال کے بعد اتفاقی طور پر آپ کو نبوت دے دی گئی اور رسالت دے دی گئی بلکہ اللہ تبارک تعالی نے کڑوڑ ہاں کڑوڑو لوگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو جسم کو آپ کی ذات گرامی کو نبوت کے لائق پایا تب اللہ تبارک تعالی نے آپ کو نبوت سے سر پراز کیا ایک آدمی ایک نرسی محمد کھولتا ہے ایک کالیج اور یونیورسٹی کھولتا ہے یا یہ کہ آپ کے علاقے میں ایک مسجد میں امام اور موزن کے ضرورت ہوتی ہے تو کوئی رشتہ دار آیا تو اسے موزن نہیں بنا لیتے کوئی رشتہ دار آیا اسے امام نہیں بنا لیتے دیکھتے ہیں اس کی قرآت کیسی ہے اس کی تقریر کیسی ہے سنتوں پر چلنے والا کتنا ہے تقوی اور پریزگاری کتنی ہیں کوئی نرسنگ ہوم کھولتا ہے تو کہتا ہے مجھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے اور مجھے نرسوں اور سسٹروں کی ضرورت ہے تو جسے چاہے نہیں لے لیتا بلکہ سائکڑوں ڈاکٹروں کا انٹریو لیتا ہے ان میں سیلیکشن کر کر اپنے نرسنگ ہوم کے لیے وہ ڈاکٹر کو سلیک کرتا ہے آپ نرسنگ ہوم کے لیے بہترین سے بہترین ڈاکٹر کا انتخاب کریں اور اپنی مسجد کے لیے بہترین سے بہترین امام اور موزین کا انتخاب کریں اللہ تبارک تعالی بیت المقدس میں ایک لاکھ چومیس ہزار انبیاء علیہم السلام کی امامت کے لیے مسلم امام بنائے اور یوں ہی کسی آدمی کو کھڑا دے یہ ناممکن ہے اللہ تبارک تعالی نے کڑوڑ ہاں کڑوڑوں لوگوں میں قیامت تک کے آنے والے لوگوں میں اللہ تبارک تعالی نے دیکھا کہ کون نبوت کا حق دار ہے اور کون رسالت کا تاج کا حق دار ہے تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کو منتخب کیا ایسے ہی اتفاقی طور پر فیدہ نہیں ہوئے اللہ نے چنا اور چن کر آپ کو نبوت اور رسالت سے سر پراد کیا اور پھر اس نبوت اور رسالت کی مشین کو آگے بڑھانے کے لیے ایک فوج کی ضرورت تھی فہی ہندوستان کے اندر ملٹری کو رکھا جاتا ہے کوئی سکہ مریل مریض وی پی کا پیشنٹ دل کا پیشنٹ جس کے گردے پیل ہو چکے ہو اور جا کر یوں کہے کہ کرنل صاحب میں فوجی بن جاؤں گا میں بارڈر کی حفاظت کروں گا کہے گا کم بغت تو اپنے جسم کی حفاظت نہیں کر سکتا تو ملٹ کی کیا حفاظت کرے گا کوئی بھی سفاہ سالار اپنے ملک کی فوجی کے لیے اس کا ایک اصول ہوتا ہے اس کی جسمانی ساکھ طاقت قوت آنکھوں کی بسارت دونڈے کی طاقت یہ تمام میریاروں سے گزرنا پڑتا ہے سب جا کر اسے فوجی منتخب کیا جاتا ہے تو یہاں غور کرنے کی بات ہے ملک کی سرحد کی حفاظت کے لیے دنیا کے لوگ ملٹری اور فوج کے قوانین جب اتنے سخت بنائے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے ملک کے لیے جو فوجی چاہیے جو ملٹری چاہیے کہ اللہ تبارک تعالی اٹھے بیٹھے آدمیوں کو ملٹری بنا دیں گے جس طریقے سے اللہ تبارک تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں میں سے چن لیا مکہ کو شہروں میں سے چن لیا ہرا کو غاروں میں سے چن لیا غصوہ کو اوٹیوں میں سے چن لیا حلیمہ سادیہ کو دودھ پلانے والی عورتوں میں سے چن لیا باپوں کو باپوں میں سے عبداللہ کو چن لیا ماں اور عورتوں میں سے بی بی آمینہ کو چن لیا اللہ تبارک تعالی چاہتا تو امریکہ میں نبی بنا کر بھیج سکتا تھا رشیہ میں نبی بنا کر بھیج سکتا تھا ہندوستان میں نبی بنا کر بھیج سکتا تھا اللہ کی کوئی مسلحت ہے اس بے آب و گیا زمین کے اندر جہاں سبزہ نہیں اکتا ہے جہاں ریت ہی ریت ہے جہاں انسانیت کا نام و نشان نہیں ہے جہاں جہالت اور گناہ وامِ عروج پر پہنچے ہوئے ہیں چن کر اللہ تعالیٰ نے اس ملک کا انتخاب کیا ہے ملک کا انتخاب بھی اللہ نے کیا ہے گھر کا انتخاب بھی اللہ نے کیا ہے خاندان کا انتخاب بھی اللہ نے کیا ہے اور وہ وقت اس وقت کا انتخاب بھی اللہ نے کیا ہے حیرت کریں گے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی ہم جب سہری قتم کرتے ہیں سہری کب قتم کرتے ہیں جب صبح صادق شروع ہوتی ہے تو تب ہم سہری قتم کر دیتے ہیں صبح کو صبح صادق کیوں کہتے ہیں علماء نے لکھا ہے نبی بھی صادق نبی جس ملک میں آیا وہ ملک بھی برکت والا اور نبی جس وقت میں آیا وہ وقت بھی صادق ہو گیا کتابوں میں تاریخ میں لکھا ہے کہ سہری کے بعد جو صبح کا وقت شروع ہوتا ہے اس سے پہلے کبھی دنیا میں اس وقت کو صبح صادق نہیں کہا جانے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس وقت کے اندر آئے تو دنیا والے کہنے لگے یہ صبح صادق ہے صادق کے معنی سچائی کے آتے ہیں سچے کے آقا جو وقت آئے وہ وقت بھی صبح صادق کا وقت تھا آقا کے لئے جس ماں کا انتخاب ہوا اس کا نام آمینہ ہے آمینہ کے معنی امانت والی کے یعنی کائنات کی امانت دونوں جہانوں کی امانت اللہ تبارک تعالیٰ نے بیوی آمینہ کی گود میں رکھ دیا عبدال متعلق کے کئی بیٹے تھے عبدالحارس تھے فلاں تھے فلاں تھے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان گیارہ بیٹوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والد بنانے کے لئے عبداللہ کا انتخاب کیا عبداللہ کے معنیات اللہ کے بندے اگر عبدالحارس کا انتخاب کر ہوتا تو لوگ کہتے حارس کا بندہ یعنی بدھ کے بندے کے گھر میں نبی پیدا ہو گیا عجیب اتفاق عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے آمینہ کے گود میں جنم لیا اور صبح صادق کے وقت آئے نبی بھی نرالا نبی کے آنے کا وقت بھی نرالا نبی کا والد بھی نرالا نبی کی ماں بھی نرالی نبی کو دودھ پلانے کے لئے سائکڑوں عورتیں آئیں اس وقت کا رواج تھا کہ آس پاس کی دیہاب کی عورتیں بچوں کو دودھ پلانے کے لئے آیا کرتی تھی لیکن انہوں نے کہا یہ یتیم بچہ ہے پیدا ہونے سے پہلے باپ کا انتخال ہو گیا ہے یہ کیا روپیہ دے گا یہ کیا پیسہ دے گا اس وجہ سے کسی نے مو نہیں لگایا بچے کو خبول نہیں کیا انہوں نے بچے کو کیا خبول نہیں کیا اللہ تبارک تعالی کی مرضی نہیں تھی کہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ویسی عورت کا دودھ کہیں نہ پھیلیں اس وجہ سے اللہ تبارک تعالی نے ان کے دلوں میں بات ڈال دی یتیم بچہ ہے پیسہ نہیں ملے گا حلیمہ تادیہ ایک غریب عورت تھی اور ایک لاچار عورت تھی کہا کہ چلو کوئی بچہ نہیں ملتا میں کیسے اپنے ملک واپس جاؤں اس یتیم بچے کو تو لے کر چلے جاؤں تو یتیم بچے کو لے کر چلی گئی لیکن آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرپراز کیا جاتا ہے رسالت سے سرپراز کیا جاتا ہے میرے کہنے کا مطلب یہ نبی کی ہر عدا نرالی ہے ہر شان نرالی ہے باپ ملا تو نرالا ماں ملی تو نرالی ملک ملا تو نرالا دار الحجرت ملا تو نرالا اور جو اوٹی ملی وہ اوٹی اتنی کمزور تھی اتنی پتلی تھی کہ اگر کھڑی ہو جاتی بیٹ نہیں سکتی تھی بیٹ جائے کھڑی نہیں ہو سکتی تھی کھڑی ہو جائے چل نہیں سکتی تھی لیکن میری نبی کی شان دیکھئے اس اوٹی پر بیٹھتے ہیں اتنی طاقت پر ہو جاتی ہے کہ سارے فاؤس سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹنی رہتی ہے حتیٰ کہ آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا انتقاب فرمایا گھر ہرا کا انتقاب فرمایا مختلف پہاڑ ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوہد کے پہاڑ کا انتقاب فرمایا مختلف پہاڑ ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدر اور اوہد کے میدان کا انتقاب فرمایا ہر شان نرالی ہے اتنی عورتیں دودھ پلانے سے رہ گئی حلیمہ سادیہ لاچار تھی مجبور تھی یتیم بچے کو لے کر چلے گئیں آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت سے سر پراز کیے گئے رسالت سے سر پراز کیے گئے اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف موجزیں آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انعیت کیے اس میں سے ایک موجزہ یہ بھی تھا آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کیا کرتے تھے تقریر کیا کرتے تھے اس تقریر کے اندر ایک لذت ہوا کرتی تھے آج سیاسی آدمی اگر بھاشن دیا کرتا ہے تو آدمی لالوچ کے مارے تو چلا جاتا ہے لیکن تقریر سننے کو جی نہیں چاہتا آدمی کتنا بہترین مقرر ہو کتنا شولہ بیان مقرر ہو کبھی نہ کبھی اکتا جاتا ہے لیکن صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے آقا جب تقریر فرماتے ہیں صحابہ اکرام اس طریقے سے آپ کا بیان سنتے کہ پرندہ یہ سمجھتا یہ انسان نہیں ہے کوئی پتھر کا مجسمہ ہے کوئی درخت ہے آ کر سروں پر بیٹھتا اور پھر اٹھ کر چلا جاتا پرندہ کسی زندہ انسان کے سروں پر آ کر نہیں بیٹھتا کیونکہ اسے ڈر رہتا ہے کہ انسان مجھے شکار نہ کر لے لیکن صحابہ اکرام اتنی توجہ کے ساتھ اتنی یقصوری کے ساتھ آقا عید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے کہ گویا پتھر کے تراشے ہوئے مجسمے تھے تو ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی عربی ہیں اور آپ بھی عربی ہیں لیکن جب آپ بات کرتے ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے آپ کا کلام کوثر و تصمیم سے دھل کر نکل رہا ہے اور آپ کے کلام کو سننے والا گویا جادو میں غرق کیا گیا ہے اپنے تو اپنے غیر تو غیر جن ناس آپ کا کلام سننے کے لئے آ جایا کرتے تھے کلام پاک کا انتیس و پارہ سور جن کا پہلا رکو اور پہلی آیت پڑھ لیجئے اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتے ہیں شروع کے آیتوں کے اندر کہ انہ سمینا قرآنن عجبا کہ جنوں کی جماعت آتی ہے اور آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سن کر ایمان لانے پر مجبور ہو جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں وہ مٹھاس تھی انسان تو انسان مسلمان تو مسلمان گفار مشرقین تو مشرقین جنات کی جماعت کافروں کی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام پاک سننے پر مجبور ہوا کر دی تو فرمایا پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان میں کہاں کی تاثیر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ میری زبان میں جو مٹھاس ہے میری زبان میں جو کشش ہے میں نے بچپنے میں حلیمہ سادیہ کا جو دودھ پیا ہے اس کے تقوے کا اثر میری زبان سے نکلا کرتا اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایک چیز نبی کے لیے چن کر دی ہے آپ مکان بناتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے دولت دے رکھی ہے ایک ایک چیز بہترین لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اینٹ لگائے فس کالٹی کی لگائے چونہ لگائے پینٹ لگائے لکڑی لگائے ویت الخلا میں ٹیلس لگائے نل لگائے چنکی لگائے آپ یہ چاہتے ہیں کہ سارے ملک کے اندر میرا گھر نرالا ہو آپ اپنی بیوی کے لیے اپنی لڑکی کے لیے جب داماں ڈھونتے ہیں یا بہن کے لیے بہن بھی ڈھونتے ہیں کیا کوشش کرتے ہیں کہ خراب سے خراب مل جائے بچ سے بتر مل جائے کوئی دنیا کا باپ اپنی لڑکی کے لیے برا شوہر نہیں ڈھونتا دنیا کا کوئی بھائی اپنی بہن کے لیے برا شوہر نہیں ڈھونتا تو پھر اللہ تبارک تعالی اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو فوج دیں گے جو غلام دیں گے جو صحابہ دیں گے کائینات میں ان کی مثال نہیں ملے گی ہم جب چلتے ہیں ہمارا سایہ پڑتا نہیں پڑتا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے ہیں ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ آپ کا سایہ بھی نہیں پڑا کرتا تھا دنیا میں روزانہ شامپو سے غسل کرنے والا امریکل سابون کا استعمال کرنے والا سر میں بفا پڑ جاتا ہے جو یہ پڑ جاتی ہیں ہمارے صیرت کے لکھنے والوں نے لکھا ہے نبی کی پیدائش سے لے کر نبی کے پردہ فرمانے تک نبی کے جسم پر کیڑا تو کیڑا جو تک نہیں پڑی ہے کیوں نہیں پڑی؟ نبی کی ذات نرالی ہے اور نبی کے جسم سے نکلنے والے پسینے میں خجبوں ہوا کرتی تھی جو جو پڑتی ہے وہ بدبو سے پڑا کرتی ہے جب نبی کے جسم میں بدبو ہی نہیں تو پھر جو پڑنے کا سوالی کا پیدا ہوتا ہے ایک بیوہ خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹی سے بوتل ہے آقا نے فرمایا اس بوتل کا میں کیا کروں اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سخت گرمی میں نماغ پڑ رہے ہو اور آپ کے جسمیں اثر اور جسمیں مقدس سے پسینہ نکلے اس پسینے کو نکال کر اس بوتل میں ڈال کر دے دیجئے آقا نے فرمایا اے ماں اس پسینے کا تو کیا کرے گی اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے شہزادے عرب کے رئیس زادے جب ان کے بچے عیدگاہوں کو جایا کرتے ہیں تو قیمتی سے قیمتی خوشبو لگایا کرتے ہیں میرے یتیم بچے جب عیدگاہ کو جایا کرتے ہیں آزردہ ہو جاتے ہیں میں ان کے لئے خوشبو خرید کر دے نہیں سکتی اے اللہ کے حبیب میں خوشبو تو نہیں دے سکتی خوشبو کا سردار خوشبو کا مالک اور خوشبو کو شرمندہ کرنے والا میں آپ کا فصیلہ تو اپنے یتیم بچوں کو لگا کر بھیج سکتی ہوں اور میرے یتیم بچے جب آپ کے پسینے کو اپنے کپڑوں پر لگا کر جائیں گے سارا عیدگاہ محتر ہو جائے گا ان کی خوشبویں اور ان کا عطر ان کا مشک ان کا عمبر شرمندہ پڑ جائے گا اللہ کے نبی س اللہیки پسینے کی شان لیے پسینہ تو پسینہ چہرہ تو چہرہ نور تو نور جسم تو جسم کیا کہا جائے اللہ نے یوں ہی نہیں بنایا میرے نبی س اللہ کے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی کے سہن میں بیٹے ہوئے تھے آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پیوند لگی چادر اڑے ہوئے تھے چودیوی کا چاندنا آسمان پر چمک رہا تھا آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا ہاتھ مبارک اٹھاتے تو سینہ کھل جاتا چادر ہٹ جاتی کیونکہ کوئی بٹن لگا ہوا نہیں تھا تو فرماتے ہیں صحابی کہ کبھی بھئی آقا کے سینے کو دیکھتا کبھی چودیوی کے چاند کو دیکھتا صحابی قسم کھا کر کہتا ہے کہ مجھے چودیوی کے چاند میں سیاہ داکھ تو نظر آیا لیکن آقا کے سینے مبارک میں کوئی داغ نظر نہیں آیا فسینہ دور کی بات آقا کا جمال دور کی بات آقا کے بال دور کی بات آقا کے جھوٹا دور کی بات عجیب شان عجیب شان معمول ہستی نہ سمجھیں کہ اٹھے بیٹھے اللہ نے پیدا کر دیا عبداللہ کے گھر اور چالیس سال ہوئے تو جس طریقے سے الیکشن ہوتا ہے اور ایک اوٹ بڑا تو نبی کو نبی بنا دیا رسول کو رسول بنا دیا خون کا خطرہ خطرہ ناب کر دول کر کوثر و تصمیم سے دھو کر اللہ کے نبی کو بنایا گیا اللہ کے نبی کی شان عجیب و غریب شان ہے نرالی شان ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے تو ایک مہمان صحابی تھے صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دھوک تو دور کی بات روایت میں آتا ہے ایک صحابی نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے گاؤں میں پینے کے پانی کے لئے کواں کھو دا لیکن وہ پانی اتنا کڑوا ہے کہ ہم اسے کھیتوں میں تک استعمال نہیں کر سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کوے تک لے کر چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کوے تک گئے آقا نے فرمایا دول سے پانی نکالو دول سے پانی نکالا آقا نے تھوکا نہیں اپنی شہادت کی انگلی کو موں میں لگایا تھوک کے ذرات شہادت کی انگلی کو لگے اور بالٹی کے پانی میں ڈبویا فرمایا کہ اس پانی کو کوے میں ڈال دو صحابی فرماتے ہیں اس پانی کو کوے میں ڈال دا تھا کہ عرب کے سرزمین میں اس کوے سے میٹھا پانی کہیں اور نہیں ملنے لگا عجیب شام تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک کی بات دور کی ہے خون کی بات دور کی ہے پتینے کی بات دور کی ہے وضو کا پانی گرا ہوا جو جو گرتا تھا زمین پر اس کی بات دور کی ہے دیکھو صحابی کو مہمان بنا کر سلا لیا تو رات میں جنگل میں جانا وہاں پر سام بچھو اور موزی جانور ہوا کرتے تھے اس زمانے کا دستور تھا ایک لکڑی کا برطن لوگ بنا لیا کرتے اس میں استنجا کرتے اور صبح میں اس برطن کو لے جا کر نالی میں پھیک دیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برطن میں استنجا فرمایا صحابی آرام فرما رہے ہیں رات کے دو ڈھائی وجہ رات کے درمیانی حصے میں صحابی کی نین بیدار ہوئی پیاس کی شدد لگی دیکھا ادھر ادھر کوئی برطن نہیں ملا لکڑی کا پیالہ ملا تو اسے اٹھا کر پینے لگا صحابی پی گئے تحجد کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اٹھنے کے بعد فرمایا صحابی اس لکڑی کے برطن میں جو میں نے استنجا کیا ہے اسے جا کر پھیک کرا دو صحابی مسکرانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہتوں سے پانی سمجھ کر پی گیا مانا سلو اندھیرے میں لکڑی کے اندر جو تھا اسے پانی سمجھ گیا لیکن آدمی اگر استنجے کو مو سے لگائے تو کیا استنجے کی بدو نہیں آئے گی کیا استنجے میں پانی میں فرق نہیں صحابی کو اگر پوچھا جائے وہ جواب دیں گے عرب کے پانی کو ترازو کے ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجے مبارک میں جو مجھے لذت ملی جو مجھے مزا ملا دنیا کے کسی پانی میں وہ مزا نہیں ہے آقا نے فرمایا کہ دیکھو انسان کا چاہے وہ نبی ہو رسول ہو اس کا استنجہ پینہ آئندہ کے لئے حرام ہے لیکن چونکہ تم بھول کر پی چکے ہو اب اسے کوئی کچھ نہیں کیا جا سکتا کہ پیٹ پھاڑ کر نکال دیا جائے یا انیما دے دیا جائے یا نالی ڈال کر اسے مشین سے پانی نکالا جائے اب کچھ کر نہیں سکتے اتنا ہے آئندہ پینے کے لئے حرام ہے لیکن تم پی چکے ہو تو مرتے دم تک تمہیں پیٹ کی بیماری نہیں آئے گی اور مرنے کے بعد تمہیں جہنم کی آگ تمہارے پیٹ کو نہیں چھوے گی نبی کے پیش آپ کی تاثیر آپ نے دیکھی کہ پی لیا تو پیٹ کی بیماری مرتے دم تک نہیں اور مرنے کے بعد اللہ کا عذاب پیٹ کو چھو نہیں سکتا اور اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو استعمال کر لیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے تو آپ منع فرماتے ہیں آئندہ کے لئے حرام ہے کوئی استعمال نہ کرے لیکن فرماتے ہیں کہ اگر تُو نے پی لیا ہے تو پھر فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ تیرے لئے حرام ہے اور مرتے دم تک تجھے پیٹ کی بیماری نہیں آئے گی نبی کے خون کی تاثیر نبی کے پیشات کی تاثیر اور علماء نے لکھا ہے آپ کے بچے ہمارے بچے یا ہم اور آپ خضائے حاجت کرتے ہیں تو جب تک ایک بالٹی پانی نہیں ڈالتے دوسرا آ کر وہاں پیت الخلا نہیں کر سکتا بدگو آتی ہے ناک میں کپڑا رکھنا پڑے گا اس کی بیماری انفیکشن آنے والے کو ہو جائے گا صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین کے اندر خضائے حاجت فرمایا کرتے تھے اتنے خجبوں ہوا کرتی تھی کہ زمین اسے ہڑپ لیا کرتی تھی اور نگل لیا کرتی تھی کھا لیا کرتی تھی زمین کو بھی معلوم تھا یہ اللہ کے نبی کا خضائے حاجت ہے اسے استعمال کر لیتے میرے کہنے کا مطلب یہ اللہ نے جب نبی کو لباز دیا لباز بھی کونسا دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا کپڑا بھی نرالا تمہاری چادر بھی نرالی تمہارا اوڑنا بھی نرالا تمہارا بیچونا بھی نرالا تمہارا خون بھی نرالا تمہاری سورت بھی نرالی تمہاری سیرت بھی نرالی تمہارا ظاہر بھی نرالا تمہارا باطن بھی نرالا تمہارا ملک بھی نرالا تمہاری اولاد بھی نرالی تمہاری بیویاں بھی نرالی تمہاری شان بھی نرالی اللہ نے جب اتنی ساری خصوصیات میرے نبی کے لیے دے تو میرے نبی کے لیے جو ساتھی دیں وہ ساتھی کا غدار دے دے نا فرمان دے دے فسینے کو چن کر دیا ہمارے اقابرین حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جب درست حدیث دیا کرتے تھے تو سامنے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ روزانہ ایک گلاب کا پھول بخاری شریف کے باجو رکھا کرو شاگردوں نے پوچھا حضرت کیوں فرمایا ہمیں نبی کا پسینہ تو نصیب نہیں لیکن ہم نے سنا ہے ہمارے نبی کے پسینے میں گلاب سے زیادہ پسندیدہ گلاب سے زیادہ جو ہے بہترین خجبوتی تو لہٰذا نبی کا پسینہ تو نہیں لا سکے کم سے کم نبی کے پسینے والی خجبو والا گلاب تو ہم دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں یہ شان ہے نبی کریم ساتھ علم کے پسینے کی اللہ نے جب لباس نرالہ دیا بوایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں گلی میں تشریف لے جا رہے تھے ابھی میں نے صحابہ کی بات نہیں کی ہے اللہ نے ان کے بارے میں کیا کہا نبی نے ان کے بارے میں کیا کہا حدیث ان کے بارے میں کیا کہتی ہے قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے اور جنت میں ان کا مقام کیا ہے ان کی قربانیاں کیا ہیں ان کے مراتیب کیا ہیں ان کے درجات کیا ہیں ان کے فضائل کیا ہیں ان کے مناقب کیا ہیں یہ دوسری بحث ہے پہلی بحث تو یہ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے ہر چیز فرس کانٹی کی دی ہے آپ اپنی بہن کے لیے امدہ شوہر تلاش کرتے ہیں اپنے بیٹی کے لیے امدہ شوہر تلاش کرتے ہیں اللہ اپنے محبوب کے لیے غداروں کو دے دے منافقوں کو دے دے اللہ دشمنوں کو دے دے نہیں قیامت تک کے آنے والے لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی جماعت کو نبی کی غلامی کے لیے منتخب کیا یہ صحابہ کا حق تھا جنہوں نے نبی کی غلامی کا حق ادا کیا یہ صحابہ کا حق تھا جنہوں نے نبی کی محبت کا حق ادا کیا یہ صحابہ کا حق تھا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے عیسار اور ہمدردی کا حق ادا کیا آج لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں کیوں ظلم کے دور میں پیدا کر دیا شر کے دور میں پیدا کر دیا کفر کے دور میں پیدا کر دیا اور التدات کے دور میں پیدا کر دیا انگریزوں کے دور میں پیدا کر دیا اللہ ہمیں صحابہ کے دور میں کیوں نہیں پیدا کیا یہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں مکہ میں پیدا نہیں کیا مدینے میں پیدا نہیں کیا ورنہ کیا تم طاقت رکھتے ہو ابو بکر جیسی قربانی دینے کی کیا تم طاقت رکھتے ہو ہنزلہ جیسی قربانی دینے کی کیا تم طاقت رکھتے ہو زبیر جیسی قربانی دینے کی کیا تم طاقت رکھتے ہو عبد الرحمان ابن عوف کے سٹنے جیسی طاقت رکھنے کی کیا تم جو ہے طاقت رکھتے ہو بلال نے جو قربانی عدی ایسی قربانی دینے کی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہم تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتے حضرت ہنزلہ رضی اللہ تعالیٰ نے شادی کی اور شادی کرنے کے بعد سہاگ رات میں گئے اور بیوی سے فارغ ہو گئے فارغ ہونے کے بعد غسل واجب ہو گیا یہاں نبی کے منادین ندہ لگائی ایوہ المسلمون ایوہ المؤفرون انفرو فی سبیل اللہ اے مومنوں اے مسلمانوں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے آجاؤ آج کرکٹ کے میدان میں رہ کر بیوی کے سامنے رہ کر تم نماز نہیں پڑھ سکتے شادی کے محفل میں جا کر دھوکے کتوں کی طرح ہنٹیوں پر ٹوٹنے والا زور کی نماز کو خضا کر دیتا ہے آج سڑ سفر کرنے والا نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے حضرت حنزلہ جیسا ایمان کہاں سے لاؤ گے حضرت حنزلہ جیسا قوت ایمانی اور قربانی کی طاقت کہاں سے لاؤ گے بیوی کے ہاتھوں سے مہندی کا رنگ ابھی نہیں نکلا ہے سحاق کے خوشبوں کا اثر بیوی کے جسم سے نہیں نکلا ہے جو غسل واجب ہوا ہے وہ غسل ابھی نہیں اترا ہے منادی پکارتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو جہاد کے لیے حنزلہ اس خوشبودار اس سحاق رات کی بیوی کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نہ صرف جاتا ہے بلکہ دعا کرتا ہے اے اللہ مجھے پھر دوبارہ اپنے گھر کو واپس نہ لوٹانا میں شہادت کا متمنی ہو مجھے جام شہادت سے نوش کرا دینا اور شہید ہو جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کیا بات ہے کہ دیکھ رہا ہوں یہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں صحابہ کے دور میں نہیں پیدا کیا کہاں ہے طاقت قربانی دینے کی کہاں ہے طاقت اللہ کے راستے میں مشقتوں کو برداش کرنے کی کہاں ہے طاقت ملک کو چھوڑنے کی کہاں ہے طاقت عورتوں کو بیوہ بنانے کی کہاں ہے طاقت بچوں کو یتیم کرنے کی کہاں ہے طاقت باغوں کو اللہ کے راستے میں دینے کی کہاں ہے طاقت ارے اور تو اور کہ نبی کا پسینہ نبی کے جسم سے نکلا ہوا پانی زمین پر گرنے نہیں باتا صحابہ اپنے کپڑوں کو پھیلا کر دامنوں کو پھیلا کر نبی کا توم زمین پر گرنے سے پہلے اپنے ہاتھ میں لے کر چہرے کو مل لیا کر دیتے یہ محبت اور یہ جانساری یہ قربانی کہاں سے لا سکتے ہیں اس وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں صحابہ کے دور میں نہیں پیدا کیا ورنہ ہم ابو جہل ہوتے ابو لہب ہوتے فیرون ہوتے شدات ہوتے اللہ نے بچا لیا ابو جہل ہونے سے بچا لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہا رہے تھے تو آپ کے جوتے مبارک میں گندگی لگ گئی اللہ سبارک تعالی نے جبریل امین کو بھیجا اے محمد تمہاری شان نرالی ہے تمہارے اوپر گندگی نہیں لگ سکتی دیکھو تمہارے پیر کے اندر تمہارے جوتے میں گندگی لگ گئی ہے ناباک چیز لگ گئی ہے فوراں اسے ساپ کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب وہی آتی ہے جوتے کو نکالتے ہیں نالین کو نکالتے ہیں اور گندگی کو ساپ کرتے ہیں اللہ تبارک تعالی کو یہ منظور نہیں کہ نبی کے جوتے میں گندگی لگے تو پھر اللہ تبارک تعالی چاہ کسی گندے انسان کو نبی کا صحابی بنا سکتے ہیں نبی کا فاروق بنا سکتے ہیں نبی کا عثمان بنا سکتے ہیں نبی کا یار غار بنا سکتے ہیں نبی کا مہادر بنا سکتے ہیں اللہ نے نبی کے لیے جن چیزوں کا انتقاب کیا ہر چیز میرالی ہے مکان میرالا ہے ملک میرالا ہے اولاد میرالی ہے تو صحابہ بھی میرالے ہیں ان صحابہ کی شان کیا ہے ان صحابہ کے مناقب کیا ہیں درجات کیا ہیں بہت اونچے درجات ہیں صحابہ کو اگر کوئی نہیں مانتا اپنے دین کو نہ ماننے کے مترادیت ہے صحابہ کو اگر کوئی مانتا نہیں ان کی عظمت کو اس کا دین اس کا عقیدہ نامکمل ہے بہت ساری تفصیلات ہیں انشاءاللہ اگلے جمعے تفصیل سے بیان کی جائیں گی